اسلام کو سیکھنے کے لیے صحابہ اکرام نے اپنی زندہیوں کو وقف کر دیا اسی وجہ سے آپ حدیث میں بارمار سنتے ہوگے نہ فرماتے ہیں ابو حریرٰ کیا مجا تھی حضرت ابو حریرٰ رضی اللہ عنہ پورے پورے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے کیوں بیٹھے رہتے تھے کیوں آپ کی صحبہ پہ اختیار کرتے تھے اس وجہ سے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے تو اس کو نوٹ کرلوں اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ ارشاد فرمائیں اس کو حفظ کرلوں اس کو یاد کرلوں اپنے ذہن میں محفوظ کرلوں آپ علیہ السلام کوئی عمل فرمائیں تو اس عمل کو ذہن میں نوٹ کرلوں اور اس کو آگے امت تک بڑھا دوں دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں حضرت ابو حریرہ روی اللہ کیسے صحابی تھے بعض لوگ کہتے تھے کہ ابو حریرہ رضی اللہ میں بہت بیان کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ بہت احادیث بیانے کرتے ہیں لیکن کیا دیکھتے نہیں کہ جس وقت لوگ بازاروں میں اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں میں تھوڑا بہت کھانا کھا پی کر اللہ کے نبی علیہ السلام تو وہ اسلام کی خدمت میں بڑھا رہتا ہے اور صحابہ نے اسلام کے خادر اپنی زندگیوں کوئی اس طریقے سے وقت دیا کہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنے فتنوں کو چھوڑ کر بقاعدہ دوسری جگہ پر سکونت افتیار کر لیے دوسری جگہ پر رہنے لگے صحابہ اس طریقے سے پھیل گئے اسلام کی اشاعت کے لیے انہوں نے اللہ کے نبی سے اسلام سیکھا اور اس کی اشاعت کے لیے پوری دنیا میں پھیل گئے کوئی کوفہ میں جا کر بس گئے کوئی بسنا میں جا کر بس گئے کوئی شام میں جا کر بس گئے اور اپنی پوری زندگی وہی پر گزار دی اسلام کے خادر اپنے وطن کو چھوڑ دیا تو صحابہ اکرام کی ایک بڑی قرمان یہ تھی کہ انہوں نے اسلام کی اشاعت کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا اگر صحابہ اکرام کو تاریخ سے نکال دیا جائے تو میرے بھائیوں اسلام کی شکل ہمارے سامنے بچتی ہی نہیں ہے آج جو ہمارے پاس اسلام ہے آج جو ہمارے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک ایک عمل ایک ایک فرمان ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کس طرح کھاتے تھے کس طرح پیتے تھے کس طرح چلتے تھے کس طرح اٹھتے تھے کس طرح بیٹھتے تھے کس طرح بات کرتے تھے کس طرح مسکراتے تھے کس طرح آپ علیہ السلام کے دل و رات کے معمول تھے صحابہ اکرام نے ایک ایک چیز محفوظ کر لی اور اس کو امت مسلمہ کے سامنے پیش کر دیا